اسلام علیکم دوستو میں ہوں خورشیت خان ارزدہ سے دوستو آج ہم علیگر تحریک اور سرسیت تحریک کے بارے میں پڑھیں گے یہ دونوں تحریکیں ایک ہی ہیں اور جب بھی آپ علیگر تحریک پر لکھیں گے تو سرسیت احمد خان کا بھی ذکر کریں گے اور سرسیت تحریک پر لکھیں گے تو علیگر تحریک کا ذکر خود بخود آ جائے گا تو آئیے علیگر تحریک کیا ہے نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی کے حملوں نے دلی کی بہاروں کا خاتمہ کر دیا تھا اس کے بعد مرہٹون نے دلی کو تباہی کے دھارے پر ڈال دیا غرص چاروں طرف لوٹ مار مچی ہوئی تھی مغلیہ حکومت کوکلی ہو چکی تھی انگریزوں نے ہندوستانی حکمرانوں کی اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے جگہ جگہ تجارتی کمپنیاں قائم کر دی غدر اٹھارہ سو ستاون میں ہوا تو ہندوستان کے پورے معاشرے کو تباہ برباد کر دیا معاشی حالت بد سے بدتر ہو گئی حالات کی تبدیلی کے لیے ہمارے عدیبوں اور شاعروں نے سوچنا شروع کر دیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے بیدار کے معنی یعنی کہ جگایا جائے ان کو ہوشیر کیا جائے اس کے لیے ایک ایسے رہبر کی تلاش تھی جو قوم میں بیداری پیدا کر سکے یعنی قوم کو جگا سکے اور ان کو بتا سکے اور حکومت وقت سے ٹکر لے سکے خوش قسمتی سے قوم کو سرسجد جیسا مدبر اور دانشور مل گیا یعنی بہتی سوچ سمجھ والے اقلبند آدمی مل گئے اس قوم کو جس نے مسلمانوں کے دکھتے ہوئے دلوں کی یعنی دکھتے ہوئے دلوں کی یا دکھتی ہوئی رگوں کی آواز سنی اور جن کا بیچین دل تڑپ اٹھا ان کا بیدار ذہن مسلمانوں کو سرخرو دیکھنا چاہتا تھا یعنی کہ خوش دیکھنا چاہتا تھا انہوں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ قوم میں تعلیم و تربیت کا جذبہ سب سے پہلے پیدا کیا جائے انگریزوں سے میل جول اور جدید تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو پستی سے نکالا جا سکتا ہے یعنی گری ہوئی حالت سے نکالا جا سکتا ہے سرسید کے بیشتر خطوط اسی نئی جہد کی تلاش کی نشاندہی کرتے ہیں زمانہ ملازمت نئی جہد کی تلاش کی نشاندہی کرتے ہیں چنانچہ سرسید نے مرادباد میں اپنے زمانے میں اٹھارہ سو انسٹ میں فارسی میں مدرسہ قائم کیا مگر وہاں کا ماحول سرسید کو پسند نہیں آیا سازگار نہیں ملا اٹھارہ سو اکسٹ میں ان کا تبادلہ غازی پر ہو جاتا ہے یہاں بھی انہوں نے جدید تعلیم کی غرض سے ایک اسکول قائم کیا یہاں سرسید کی کرنل گرہم سے ملاقات ہوئی اور جن کے مشوروں سے سرسید نے آئندہ کے منصوبوں کو مرتب کیا چند سال بعد سرسید غازی پر سے علیگڑ چلے آئے اور علیگڑ کو اپنی ساری زندگی کا مرکز بنا دیا دوستو سرسید احمد خان سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دلی میں پیدا ہوئے اور سید احمد خان ان کا نام تھا اور خطاب آپ کو ملا تھا جواد الدولہ اور عارف جنگ سرسید کے والد کا انتقال اٹھارہ سو اٹیس میں ہوا اس وقت سرسید اکیس سال کی عمر کے تھے چنانچہ سرسید نے مغربی علوم اور جدید تعلیم کی طرف اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں اٹھارہ سو اڑسٹھ میں سرسید کی ملاقات حالی سے شیفتہ کے یہاں ہوئی یعنی شیفتہ کے گھر پر حالی سے سرسید احمد خان کی ملاقات ہوئی تو سرسید احمد خان نے حالی سے مسدس لکھوائی قوم کو پستی سے نکالنے میں مسدس نے سونے پر سہاگہ لگا دیا اس لیے علیگڑ تحریک کو تقویت سرسید اور حالی نے پہنچائی حالی نے مسدس میں مسلمانوں کو پستی سے نکالنے کی طریقے بتائے اور عدب کے افادی پہلووں پر خاص طور پر زور دیا اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے گر سکھائے اٹھارہ سو انتر میں سرسید اپنے دونوں صحابزادوں کے ساتھ لندن گئے اور وہاں کی نئی تہذیب اور تعلیمی نظام کا جائزہ لیا اسباب بغاوت ہند سرسید کی شائع ہو چکی تھی اس کے ذریعے سرسید کی شہرت انگلستان میں پہنچ چکی تھی وہاں وزیر ہند نے سرسید کو ایٹ ہوم دیا چھے اگس اٹھارہ سو انتر کو ان کی قومی خدمات کے سلے میں سرسید کو ملکہ وکٹوریا کی طرف سے سی ایس آئی کا خطاب سے نوازا گیا ہندوستانی مسلمانوں کو لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ اٹھارہ سو ستر میں انگلستان سے واپس آئے اور انہوں نے علی گڑھ میں تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا یعنی کہ تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ چوبی دسمبر اٹھارہ سو ستر کو جاری کیا تھا اور تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر اور مینجر سرسید احمد خان تھے اس رسالے کے ذریعے انہوں نے اسلاحی تحریک قوم تک پہنچائی علی گڑھ میں کالج کا قیام اٹھارہ سو پچھتر میں مدرسط العلوم کی بنیاد پڑی اور مدرسط العلوم تدقی کر کے اٹھارہ ستتر میں ایم اے او کالج بنا سرسید انگلستان سے جو خاکہ امارتوں کا اپنے ذہن میں لے کر آئے تھے اس کو عملی جامعہ پہنایا اور کالج کی امارتیں اسی پیٹرن پر تعمیر کرائیں لیکن انہوں نے ان امارتوں میں مسلم طرز تعمیر کی جھلک کو برقرار کر لیا سرسید نے اس کالج کے ذریعے قوم کی ایسی نسل کی آبیاری کی جو صدیوں سے بے سہارات تھی سرسید وہ واحد شخص تھے جنہوں نے برزغیر میں ایک متحدہ مسلم ملت کے خیال کو تقویت پہنچائی اور اسے زندہ رکھا اس لیے ایم اے او کالج ایک ادارہ بھی تھا اور ایک تحریک بھی تھی اسی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سرسید کی جدید تعلیم کی بدولت مسلمانوں نے جدید مغربی علوم اور ان کی نظریات سے واقفیت حاصل کی سرسید کا اہم مقصد مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنا تھا اور جدید تعلیم کی طرف رغبت دلانی مقصود تھی اور مسلمانوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرانا ان کا اہم مقصد تھا ان کا اہم مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان جدید علوم کو حاصل کر کے آلہ عدو پر فائز ہوں اور یہ سب بغیر جدید تعلیم کے حاصل کرنے کے ممکن نہ تھا اس مقصد کی تعلیم کے لیے انہوں نے بڑی بڑی مخالفتوں کا سامنا کیا سب سے بڑا فائدہ کالج کے علی گڑھ میں قیام سے ہما وقت بیچین رہتے تھے یعنی بڑے فکر مند رہتے تھے سرسید مطقہ علی گڑھ میں جب اس کالج کو قیام کیا تھا اس کے قربو جوار میں وہ رعوسہ اور نوابین نوابین رعوسہ یعنی کہ رئیس لوگ مالدار لوگ رئیس کی جمع ہے رعوسہ اور نوابین ہے نواب کی جمع تو رعوسہ اور نوابین یعنی جتنے بھی نواب اور رئیس لوگ تھے کا جھمگڑ لگا رہتا تھا سرسید کی اس قومی جذبے کو دیکھ کر وہاں کے نوابوں اور رئیسوں نے اس نیک کام میں ان کا ہاتھ بٹانا کالج کی فلا بہبودی کے لیے وہ زندگی کے آخری سانس تک لڑتے رہے سرسید نے جن رفقہ کے ساتھ کام کیا یعنی اپنے جن دوستوں کے ساتھ کام کیا اور علیگر تحریک میں خاص رول ادا کیا ان کو ہم تین عدوار میں تقسیم کر سکتے ہیں سرسید کے بھائی سید محمد خان جو ان سے بڑے تھے انہوں نے 1836 میں سید الاخبار نکالا تھا سرسید کے والد کا انتقال 1838 میں ہوا 1861 میں مراد آباد میں سید احمد خان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اس وقت سید احمد خان کی عمر 44 برس کی تھی جن سے دو لڑکے سید حامد اور سید محمود اور ایک لڑکی تھی سید احمد خان نے منصفی کا امتحان 1840 میں پاس کیا تھا سرسید نے سائنٹیفک سوسائیٹی سے ہفتہ وار اخبار کا اجرہ الیگڑ میں 1866 میں کیا تھا جس کا نام بعد میں الیگڑ انسٹیٹیوٹ اوف گزت رکھا گیا سرسید پندرہ اگست 1866 کو جج کی حیشت سے جب الیگڑ سے بنا رس گئے تو الیگڑ میں سائنٹیفک سوسائیٹی کی ساری ذمہ داری راجہ جے کشن ایس سی ایس آئی کے سپرد کر دی تھی سرسید نے جن رفقہ کے ساتھ یعنی جن دوستوں کے ساتھ کام کیا اور الیگڑ تحریک میں خاص رول ادا کیا ان کو ہم تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں ان تینوں دور کی اہم شخصیتوں نے الیگڑ تحریک کو تقویت پہنچائی ان تینوں ادوار میں خاص خاص کام مولوی سمی اللہ خان نواب محسن الملک نواب وقار الملک مولانا الطاف حسین حالی مولانا شبلی نومانی زکاہ اللہ نظیر احمد یعنی کے اردو کے پہلے ناول نگار نظیر احمد قماد المرل سید حسین بالگرامی نواب مزمل اللہ خان راجہ محمود آباد نواب صدر یار جنگ سید محمود آفتاب احمد خان مولوی عبدالحق مسٹر راس مسود حال زفر علی خان وحید الدین مولوی عزیز مرزا اور سید سلمان ندوی رسالہ اردو مولا کے مدیر حسرت مہانی مولوی انائت اللہ اقبال سحیل مولوی محمد اسمائل میرٹھی پروفیسر رشید احمد صدقی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں وقار الملک اور محسن الملک سرسید کے اہم رفقہ میں تھے ان سے سرسید کو علیگر تحریک کو فروغ دینے اور ان سے ہر معاملے میں ان کو بڑی مدد ملی البتہ سرسید کی مذہبی خیالات سے بعض کو اختلاف تھا انیسویں صدی کے آخر میں علیگر تحریک اور کالیج کی تاریخ میں تین ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے علیگر تحریک اور کالیج دونوں پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں علیگر تحریک کے بانی سرسید احمد خان کی وفا ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے کو وقوع پذیر ہوا دوسرا کالیج کے پرنسپل میسٹر تھیوڑر بیک کی وفاعت کا ہے جو ستمبر اٹھارہ سو ننیانوے میں ہوئی تھی بیک کالیج کے وہی خواہ اور سرسید کے دست راز تھے اور تیسرا واقعہ حسرت مہانی کا کالیج میں ورود تھا حسرت مہانی کی علمی اور عدبی زندگی کا آغاز اسی کالیج یعنی کہ محمد انگلو اورینٹل کالیج سے ہوا حسرت جنگ آزادی کے صفحے اول کے لیڈر تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا غرض یہ کہ سرسید کے بعد علیگر تحریک کو مضبوط اور مستقم کیا ان میں حسرت مہانی مولوی عبدالحق رشید مصدیقی اور ڈپٹی حبیب اللہ کے نام خصوصیت سے لیے جا سکتے ہیں تیجیب الاخلاق اور انسٹیٹیوٹ آف گزٹ کے ذریعے سرسید اور علیگر تحریک کی علمی و عدبی خدمات لوگوں تک پہنچیں اور ان کے ذریعے اردو عدم میں نئے مضامین داخل ہوئے حالی شبلی اور ڈپٹی نظیر احمد کی تسانیف سے علم و عدب کو بڑا فروغ ہوا اٹھارہ سو سیتالیس میں سرسید آسار السنادید کا پہلا ایڈیشن شائع کیا اٹھارہ سو اننچاس میں رسالہ کلمت الحق کی تقبیل کی اٹھارہ سو پچپن میں آئین اکبری کی اشاعت ہوئی اٹھارہ سو انسٹ میں اسباب بغاوت ہند کی اشاعت ہوئی اٹھارہ سو انسٹ میں ہی مراد آباد نے مدرسہ قائم کیا اٹھارہ سو ساٹ میں رسالہ لائل محمد آف انڈیا کا اجرہ کیا اٹھارہ سو اکشٹ میں آسار السنادید کا فرانسیسی میں ترجمہ ہوا یعنی اردو سے فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا اٹھارہ سو اکشٹ میں یعنی اٹھارہ سو چونسٹ میں غازی پر میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اٹھارہ سو چونسٹ میں غازی پر میں انگریزی مدرسہ قائم کیا اٹھارہ سو چھاسٹ میں سرسید نے علی گرہ اسٹیٹوٹ اور گزت کا اجرہ کیا اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو میں بنارس میں ایک دوہ خانہ اور ہسپتال کھولا تھا اٹھارہ سو انہتر میں خطبات احمدیہ تصنیف کی تھی اور اٹھارہ سو انہتر میں بنارس سے انگلستان روانہ ہوئے اٹھارہ ستر میں لندن سے ہندوستان واپس آگئے اٹھارہ سو ستتر میں ایم اے او کالیج میں تبدیل ہو گیا یہ مدرسہ اور انیس سو بیس کو علیگر مسلم یونیورسٹی کی شکل میں کانفرنس قائم کی تھی سر سید نے اٹھارہ سو اٹھاسی میں کی سی ایس آئی کا خطاب ملا تھا علیگر تحریک سے وابست شورہ وعدبہ ہیں کچھ وحید الدین سلیم ہیں سجاد حیدر یلدرم مغلوی عبدالحق عبدالحلیم شرر حسرت مہانی رشید صدیقی عابد حسین ڈاکٹر زاکر حسین عبدالماجد دریابادی غلام السیدین پروفیسر محمد مجیب انایت اللہ خان طفیل احمد زفر علی خان آفتاب احمد خان ڈاکٹر زیاء الدین وغیرہ وغیرہ علیگر تحریک سے وابستہ تھے دوستو یہ تھا سر سید تحریک اور علیگر تحریک پر آج کا یہ ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں دو لفظ لکھ بھیجئے گا انشاءاللہ آپ کے لئے ایک اور اچھا سا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ